خلافت و نیاب سے رائف خلیفت اللہ رائف دو دفع پڑھے جائے کوئی بات مضمون اہم اسلام میں عبادت کا تصور اللہ اکبر اس کے نارے آفیر اچھے یہ جو خائش نہیں ہے انسان کی عقل والے کو کہ کوئی برا معبود ہو اور اس تلاش میں زمین سے بھی معبود تلاش کیا اور پھر آسمان سے بھی تلاش کیا زر جگہ اس کو معلوم ہوا کہ یہ معبود نہیں ہے اس میں سے ایک نقص ہے کبھی یہ گم ہو جاتا ہے کبھی یہ اوگ پڑتا ہے کبھی یہ پھٹ جاتا ہے کبھی ٹوٹ جاتا ہے سورہ یہاں تو وہ گم ہو جاتا ہے لہذا وہ اس یقین پر پہنچا کہ اس سے علاوہ ہی کوئی معبود ہے اور یہ تلاش جو ہے نا یہ ایک ارتقائی معاملہ تھا کہ ایستا ایستا چلتی رہی چلتی رہی تاکہ اللہ رب العزت نے اپنے کے لئے اپنے ان انسانوں کے ہدایت کے لئے اپنے پیغمبر اور اپنے میسنجر بیج دیئے وغیر اگر نہ بھیجے ہوتے تو پھر ہم بھی آج ہی بڑھتے ہوتے ہیں آپ پوچھتے ہی ہوتے گھروں ہم بھی وہی کچھ ہوتے ہیں بسم اللہ ہم بس یہ مولانا نے اس بڑے اہم مضمون کو یہ اس میں بیان کیا ہے یہ فتشیم کا بھی ہے اور مذہب کا بھی ہے اور ملحظم کا بھی ہے سب نے اس پر سوچا ہے اور یہ جیسے مولانا نے بھی لکھا کہ جدید ترین جی ہے کہ وہ پہلے مشرک تھا مشرک اور پھر یہ چلتے چلتے تو ہی تک پہنچے ہیں لیکن اصل بات وہی ہے جو مولانا نے لکھے کہ انسان کی فطرت کے اندر جو ہے وہ ایک خدا کا جو ہے تصور موجود ہے بہت سے چیزوں کو صرف اس کو پریشان کرنے کے لئے اور اس کو جعبے میں ڈالنے کے لئے ہیں وہ یہ سیدر دوراہیم علیہ السلام کے بارے میں پہلے دفعہ آیا تھا کہ وہ ایک بحث کرتے تھے کہ یہ کیا چیئے جیتا رہے ہیں کہ خدا ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے چاند ہے یہ نہیں ہو سکتا سکرہ جی یہ نہیں ہو سکتا یہ سب آفرین ہیں گم ہو جانے والے ہیں ختم ہو جانے والے ہیں ان کو کوئی پتہ نہیں کہ ان کو کوئی اور کنٹرول کر رہا ہے کیا ہو رہا ہے کبھی پتھر کو سے خدا بنا لیا کبھی کسی اور مختلف پر چیزوں کے یہ دیوی کہا ہے یہ اس نے کہا ہے یونانی دیکھے کتنے بڑے فلاس پر تھے وہاں کتنے موجود تھے لیکن تہوی تک وہ کتنے پہنچے وہاں وہاں ہر چیز کی ایک دیوی الگ موجود ہے اور ہندو کے یہاں تو ان کے کوئی تعداد ہی نہیں ہے تو آپ دیکھیں کہ انسان کو شروع سے یہ ادایت اللہ تعالی نے انسان کا آغازی آدم کو آدم علیہ السلام توحید کے طرح پر ہے توحید لیکن وہ توحید دو ہے اس کو یہ دیتے نہیں ہے بس یہ ایک پتہ دقا ہے وہ جیسے مولانا نے کہا ہے حضرت مسیح علیہ السلام سے برس پر ہے توحید دو موجود تھے حضرت عبرہیم اللہ تعالی نے ان کی دعوت ہی توحید کی تھی تو یہ کس رجے ہو سکتا ہے اور برس پر کب بھی ہیں یہ شہر کے سے شروع ہوا اور توحید تک آئے اصل یہ ہے کہ توحید ہر زمانے میں موجود رہی ہے لیکن انسان کے اندر یہ کمزوری ہے اور اس کمزوری کو ایکسپرائیڈ کرنے والے جو لوگ ہیں انہوں نے یہ راستے دکھا ہے مختلف کہ یہ کرو کوئی خود خدا بن بٹھا کسی نے پتھر کو بنایا کسی دولت کو بنایا کسی نے سورج جان یہ آگ کو بنایا اس طرح سے مختلف خدا بنا کے تو انسان کو جاوہ میں رکھا رہا کھول پھر ان کے نائب بن گئے اور ان کی وسیلہ بن گئے ان تک پہنچنے کے اصل وہی ہے کہ اللہ تعالی کی جو توحید ہے وہ انسانی پتھرائی کا صحیح مسئلہ جو ہے اس کو حد کرتی ہے تو یہ انبیاء کے ذریعے صحیح ہے اور انبیاء کوئی نبی ایک نہیں آیا لاکھ نبی آیا ایک لاکھ چوبی صدار جیتے بھی آئے ان کی ایک ہی آواز تھی اور تو ہوا من امت اللہ خلافی کوئی ایسے یا کرنی ہے یا نبی نہ آیا ہو ہمیں اس کا علم ہو یا نہ ہو لیکن تعوید کا درست جو ہے یہ ہر زمانے میں انبیاء کے ذریعے سے پہنچتا رہا اور یہ تاریخ ہے اس میں بھی اس کی تحضیق تو ہوتی ہے کہ ہر زمانے میں تعوید کے لوگ بھی موجود تھے تو یہ انبیاء کا سنسلہ جو ہے ایک ہی آواز ہے اور وہ لاکھ پھیل ہویا جب سے انسانی تاریخ شروع ہوتی ہے تو اس یہ واحد راستہ جو انسان کی نجات کا ہے یہ یہ اور یہ بھی ہے کہ ساتھ میں یہ جو انبیاء کا سنسلہ ہے یہ سب آرہ کردار کی لوگ تھے یہ اپنے کسی فائدے کے لیے نہیں انسان کے فائدے کے لیے خود مسئیبتیں اٹھاتے تھے تو اس سے زیادہ بڑی کیا ہو سکتی ہے کہ آتی یہ کیسی دعوت دیتا ہے جس سے اس کو ذاتی فائدہ کوئی نہیں بلکہ انسان ہوتا ہے اس کو اپنی قوم والے اس کی بات کو رد کر دیتے ہیں جیسے کہ آت سمود وغیرہ کی قرآن مجید بیان ہوئی ہے تو یہ انسان کا آج بھی مسئلہ ہے اور آج بھی وہ خود خدا بنا ہوا ہے اگر جو زبانی سے ہو ایک خدا کو مانیں یا دس خدا کو مانیں لیکن اصلاً وہ خود خدا بنا ہوا اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کے راستے پر چلنے کی توحید سب جو موجودی صاحب رحمت اللہ نے لکھا ایک طرف تو کہتے ہیں کہ تاریخی ارتکا کوئی نہیں دوسری طرف کہتے ہیں پہلے انسان جو تھا یہ زمین کی چیزوں کو خدا بناتا رہا پھر آسمان کی طرف چلا گیا پھر اس کو بھی چھوڑا پھر جو معنوی چیزیں ہیں روحانی پرشتے وغیرہ پھر آروا ان کو پوچھنے لگا آخر میں پھر اللہ تعالیٰ نہ پہنچا تو اس کا کچھ حال کرے نا ارتکار تو کوئی بیان کر رہا ہے اس کا حال جو ہے وہ خود دے دی ہے نا یہ انہوں نے دکھا ہے نا کیا ہے توحید کا درس جو ہے حضرت رایٰ علیہ السلام مسیر علیہ السلام سے چھئی دار ورس بہلے موجود تھا اس کی تردید ضرور کر دی ہے نا نہیں وہ تردید تو کر دی مر اوپر جو سارا بیانتی ہے کہ بندگی اور پرستش میں جس میں جہسان یہ تھونی جائی ہے آپ بندگی اور پرستش ایک کیوں ہم بندگی کسی اور کی کرتے ہیں پرستش کسی اور کی کرتے ہیں اس کو آپ جرا پرستش ایکسپلین کر دیں یہ آمارا آج کا بڑا مسئلہ جائی ہے آج کا بڑا مسئلہ ہے منکہ ہمیشہ سے انسانوں کی یہ بڑی نم کرتی رہی ہے کہ پوجہ تو کسی معبود کی کرتے ہیں مگر بندگی جو ہے نا کہ حکم ماننا زندگی میں حلال و حرام کے یہ چیز کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے اس میں یا اپنی مرضی کرتے ہیں یا کسی دوسرے انسان یا کسی معاشرہ یا حکومت اس کو بندگی کرنا اعتاد جو ہے نا زندگی میں حکم مانتے ہیں دوسروں کا ماتھا ٹیکتے ہیں یا نظریں نیازے دیتے ہیں کسی اور کی یہ جو شرک کہنا اس سے ہی ساری خراب جئے گی اب بھی مسلمانوں کا یہی حال کہ پوجہ کی حد تک تو اللہ تعالی کو اب بھی کئی لوگ پوچھتے ہیں مسجدوں میں جاتے ہیں اللہ اللہ کرتے ہیں مرض قانون جو ہے وہ اللہ کا نہیں چل رہا ہے اعتاد غیر اللہ کی ہو رہی ہے یہ اتحاکم ارتاغوت جو ہے کہ تاغوت بن گئے انسان اور ہم ان کے حکم مانتے ہیں ان کے فیصلوں پر چلتے ہیں اس سے ہی پھر بیچانیاں پیدا ہوتی ہیں کرپشنیں پیدا ہوتی ہیں جب انسان آ جاتا اس بات پر کہ اسی کو پوجے اور اسی کا حکم مانے تو اس کے حکم جو ہے وہ تو سارے انسانوں کی بہتریک ہیں اس میں کسی کی طرف داری نہیں انسان قانون بنائیں گے تو جیسے اللہ میں اقبال کہتے ہیں کہ جو اقلِ خود بین غافلت بہبودے گا ہے سودِ خود بین ادنہ بین ادنہ سودے گا ہے امیر لوگ بنانا چاہیں گے قانون وہ اپنا خیار رکھیں گے کہ ہماری جاگیر داری سرمایے کو نقصان نہ پہنچیں اور جب اپنے جرم معاف کرانے ہو گیا ہے ناروں بنانے گے تو وہ اپنا نفع دیکھیں گے دوسروں کا نہیں وحی حق بین اندائے سودِ حم اور اللہ کی وئی دیو سب کا نفع سوچتی اس کے سارے بندے جو وہ جو قانون مناتا ہے اس میں جانب داری نہیں طرف داری نہیں در نگاہ سود و بہبودِ حم سب کا فیدہ حکومتِ الٰہی ہے یہ بہت پر خوبصورت بات تھی یہ اللہ مرکبال نے اب دیکھیں نئے آدمی اس کے کیا جواب دے سکتا ہے آپ امریکہ والے اپنی سوچتے ہیں مرطانیہ والا اپنا فیدہ سوچتا ہے پہلے اپنے مفاد کو سامنے رکھتے ہیں اس کے مطابقہ ہوں اللہ جو اس کے دسارے بندے ہیں اس کے لئے تو برابر ہیں اسے لئے ریاض صاحب دینِ اسلام میں یہ بلکل عقیدہ بیان ہو گیا اور جب سورِ فقہ کی کتابیں پڑھائی جاتے ہیں پرنسیپلز اس میں بتایا جاتا ہے کہ شارع اور حاکم سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے رسول بھی شارع نہیں ہے وہ شریعت پہنچاتا ہے اللہ کی طرف سے اس لئے یہ سنت میں بھی جو کوئی بیان کرتا ہے وہ بھی اللہ کی رہنمائی ہوتی ہے اپنی طرف سے وہ حلال و حرام نہیں کر سکتا حلال و حرام جب بھی کوئی انسان کرے گا وہ کتنا ہی اچھا اس کے اپنے بھی کوئی مفادات ہوتے ہیں اس سے متاثر ہو جاتا وہ غیر جانب دار نہیں رہ سکتا یہ جڑ ہے انِر حکم اللہ حکم اللہ کا ہے کوئی دوسرا حکم نہیں جائے وہاں مفاد واحد یہ جڑ ہے ساری بیماری یہ دیکھیں دو جنگیں جو ہوئی ہیں عظیم جنگیں دوسری دن کے دن میں پانچ کروڑ آدمی جو ہیں گوزائے ہوئے تھے کس رہی ہوئے تھے جرمنی کہتا تھا کہ تم لوٹ مار کر کے اپنی قوم کو خوشحال بنا رہا ہو جرمن کیوں نہ بنے جاپان کہتا تھا کہ ہم کیوں نہ بنے تو کروڑوں آدمی جو ہیں اس کی نظر لوگے باقی جو کچھ نقصان ہوا مالی اس کے تو کوئی حساب ہی نہیں صرف یہ ہے کہ تم لوٹ رہے ہو برطانیہ کو کہتے تھے ہمیں بھی انسان دو یہ وہی ہے یہ جب کشمیر کا سوڈا ہوا نہیں کشمیر کا سوڈا ہوا تھا پچھتر ہزار نانک شاہی روپہ میں اس میں جو شرط تھی انگلی دن میں وہ باہدہ پڑھا ہے اس میں شرط یہ تھی کہ کس ہی یورپین کو یا امریکہ کو یہ اپنے دربار میں نہیں رکھے گا اس لیے کہ وہ بھی پھر حیثیدار بن جائے گا ہمارا اس لیے توبہ توبہ تو یہ جو ہے یہ انسان کی سب سے بڑی کمتوری ہے کہ وہ اپنے ذات پھر خاندان پھر قوم مل اس سے اوپر نہیں اٹھاکتا اس سے آگے نہیں جاتا لاز منہ اس پر یہ ہے لاز میں ہمیشہ ساتھی من پھر پہلے آجاتا ہے اور جہاں پر خلاہی ہے قانون ہے وہاں پر عرب رضی 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 مجلس اقوام جب بنی چکیم تب پہلی اس وقت اقبال نے کہا نا کہ لوگ پوچھتے ہیں یہ بنی آپ جوابی یو این او بن گئی ہے انہوں نے کہا تا مان حظیم بیشنا دانوں کہ کفن دلدے چاندے بہرے تقسیم ایک پورا اجمنٹ مجھے اس کے اس بار کوئی پتہ نہیں کہ یہ کفن چور ہیں لڑائی ہو پڑتی تھی انہوں نے اجمنٹ مرا لیا کہ بھئی میل جل کرنا تقسیم کر لیا کریں کبریں لڑائی ہیں کفن چور ہے کفن چور اب اس سے بڑی کفن چوری کیا کہ چھے بڑے بنے بیٹھے ہیں ساری دنیا فیصلہ کریں جنرل اسمبلی وہاں جائے ایک نے بیٹو کر دیا بات رانتا ختم کوئی نہیں پوچھتا کہا جیس منچارٹی ہوتی ہے سارا جہاں ریکٹر ہو ایک نے کہا یہ ہم نہیں مانتے ہیں یہ ہو جی کتنا ظلم کر رہے ہیں فلسطینیوں پر ان کے بچوں کو مار دیتے ہیں ان کا پانی بند کر دیتے ہیں اگر یہ ہے کہ امریکہ ویٹو کر دیتا ہے کچھ نہیں ہو سکتا مسلمانوں کی شامت آئی جو بلدے کو حرام کیا تھا وہ حضور میں آپ خود کیا تھا لگا کچھ حریر تھا نہیں وہ بات میں نے اشارتاً بتا دی نا کہ بالکل اس بارے میں مسلمانوں کو ذہن کلیر ہے کہ رسول اللہ حدیث میں کسی شائع کو منع کریں وہ بھی وئی ہیں آپ نے اپنی طرف سے نہیں کیا ایک وئی قرآن مجید میں درج ہو جاتی ہے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہوتی ہے مجھے قرآن بھی دیا گیا اور اس کے ساتھ برابر کی چیز اس لیے آپ اپنی طرف سے حرام نہیں کرتے حضرت علیہ رضی اللہ علیہ وسلم جب شادی کرنا چاہیے ابو جال کی بیٹی سے مسلمان ہوگی تھی نا اس کے خاندان کے لوگ بھی راضی ہو گئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی نے رسول اللہ سے بات کی اب اس پر بھی لوگ کرتے ہیں کہ حضور نے اپنی بیٹی کے لیے کہوں پر داشت نہ کی مگر پہلے آپ نے بالکل اعلان کیا کہ میں حلال کو حرام نہیں کر سکتا اور حرام کو حلال نہیں کر سکتا قانون اپنی جاہاں پر حالی اگر کرک کریں اور کس طرح رکا جا سکتا دین ہے مگر جہاں تک مسئلت کا تعلق ہے رسول اللہ کی بیٹی ہے اور اللہ کے دشمن کی بیٹی جنہوں نے کہے گھر میں نے بھا مشکل ہوگا کبھی کوئی جگرہ چھو گیا مجھے تکلیف پہنچتا ہے کہ سوچ لے اگر ایسا کرنا چاہتا تو فاطمہ کو چھوڑ دے ان کے لیے یہ اشارہ ہی کہاں جیسا میں نے پہلے کہہ دیا کہ میں حلال کو حرام نہیں کر سکتا حرام کو حلال نہیں کر سکتا یہ نہیں میرے بس میں قرآن مجید میں جمہرم علیہ مخبائت جو خلول ہمتیبات یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکم حکم بلکل اپنی طرف سے نہیں ہے یہ بلکل اللہ کے رسول بھی جو سنت میں بھی حرام کرتے ہیں وہ بھی اللہ کا ہو وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل یہ جو آئی تھی وہ یہ حتمان پر بات سنی کی تو خاموش ہو گئے تھے اور دیکھیں جب وہ ہی آئی اس کا تو پھر وہ حضر رکھ لیا تو یہ تو بات ہے بلکل واضح ہے کہ اشار حقیقی اللہ قانون سات دن اصل وہ اللہ تعالیٰ یہ اور باقی جو چیزیں تھیں اس میں یہ تھا کہ جو چیزیں اس طرح کی نہیں تھی جنہ کا قانون سے تعلق ہے وقتی طور پر ان میں وہ دوسروں کی رائے کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے جنگ بدرک و میدانے جب جہاں کیمپ رکھایا حضر اللہ علیہ وسلم نے تو وہاں ایک صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہی ہے یہ آپ کی اپنی راہ ہے انہوں نے کہا کہ میری اپنی راہ ہے وہی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ وہاں اپنی راہے ہیں تو وہی بہتر ہوگا کیونکہ ہمارے پاس پانی بھی ہمارے پاس زیادہ ہوگا مونچی جگہ ہوگا اللہ کئی مرتبہ وہ انتہائی پارلے بندیرن تھے یہ ہی تربیت کی تھی تو رو خلیقوں کے مقابلہ میں اٹھکڑے ہوتے ورنہ آپ نے یہ سکھایا ہوتا شخصیت پرسی کا ثابت لیا ہوتا آم اس کی شورہ اس سے زیادہ کوئی یعنی مثال نہیں جا سکتی کہ یہ جنگ بہت میں جہاں ایک طرف اتاب ہو رہا ہے ان پر جنہوں نے مائی محبت کیا ہو رہا ہے لیکن یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں کہا کہ آپ ان سے ناراض ہیں بلکہ یہ کہا انہیں لوگ جن کی وجہ سشکت ہوئی ان سے مشورہ کریں مشورہ کرنے کا حکم ہے جو وہاں سے جن میں پاؤں جن کی اکھڑ گئتے ہیں یہ اس قدر ہے زیادہ پھر بھی انہوں لوگ سے مشورہ ہم لوگ شورہ بہنوں مشورہ کرنے تو یہ جو ہے یہ تو اللہ تعالی نے انعام ہے کہ لوگ اس وقت تب کسی چیز کو یہ عاشنا نہیں تھے جو کہ اسلام نے جس کو کیا ہے بلکہ جتنی ازادی دیا یہ ہے کہ کوئی خاص طبقہ نہیں تھا کہ اسی خاص طبقہ نہیں فیصلے کرنے حضرت عمرزیدانو کیا کرتے تھے شورہ کے مدینہ میں مسجد وہاں اسی سب سب پارلیمنٹ تھی مسجد میں لوگوں کو بلا لیتے تھے اور وہاں وہ تیہ کرتے تھے جب انہوں نے خطبہ دیا کہ لوگوں جو مہر اے زیادہ اونکی نہ رکھا کرو وہاں سے کہتے ہیں عمر تم کیسے کہتے ہو کہ انہوں نے قرآن تو کہتے کہ کنتار کا نفس لیا ہے کہنے کہ دیکھو یہ عورت عمر سے زیادہ قرآن کو سمجھتی ہے تو یہ جو روح ہے نا یہ سپریٹ اللہ یہی سکھائی ہے پیغمبر کے ذریعے سے انہوں نے خود پیغمبر یہی بات یہی چاریم دی ہے یہاں اطاعت خانون کی کسی بندے کی جس نے ایک عام عورت کی بات کو سن کے اپنی بات کو مرد غرطی کھا گیا اور اوٹ نے ٹھیک کھا سب لوگ عمر سے زیادہ سمجھتے ہیں قرآن حتیہ کیا ہوتا ہے بہت شاید بہت شاید بہت شاید میں تجھے وہ دیکھتا ہوں خورا بنتے کہتا ہے حضرت عمر بات جو کہتے چیدوں کہتے ہیں ان کی بات سنو ان کی بات پاس مہان تک پہنچ جاتی ہے بہت شاید حکیم صاحب اب آپ اٹھئے حکیم صاحب بیٹھے نواب بس بات بس بات بچہ بچہ مجھے نو بچ میں بچ معاملہ بچ بچ نو موسیقی 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 دو دخل ان سے چلدہ ہے اجتماعات سے اس لئے یہ حاجیث پر ایک دفعہ سامنے آگئی ہیں تاکہ یہ پوری بات ہو جائے سفر کے بارے میں نبی رکیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نبی سعیدن القدری رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحنو فی سفر ان اجا رجل عنا راحلت زندہ فجعل یسرک بسره یمین و شمال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کانا معه فضل زہر فلیعود به على من لا زہر ومن کانا له فضل زاد فلیعود به على من لا زہر فذکر من اصناف مال ما ذکره حتی رعینا انہو لا حق لأحد فی فضل رواه مسلم فعن جابر رضی اللہ تعالی عنه عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو اذا اراد ان یعنو قالا یا ماشر المہاجرین والانسوار ان من اخوانكم قوما لیس لهم مال ولا عشیرہ فلیزم احدكم اللہ علیہ الرجلین والسلاسط فما لأحدنا مزہر یحمره اللہ حقبه احد قالا فضممتو اللہ اثنین او ثلاثتا وما لیا اللہ حقبت احد آقبہ آقبہ من زمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو سید خودری نے یہ روایت کی ہے کہ ہم ایک غزوے میں تھے غزوہ وہ جنگ ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس میں خود شریک ہوتے تھے اس کو غزوہ کرتے ہیں اور ایسی مهم جس میں آپ خود شریکت نہیں فرماتے تھے اس کو معلقین سریعہ کرتے ہیں تو ایک ایسی مغزوے میں جناب ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے ایک آدمی آیا وہ اپنی سوالی پر تھا اور وہ دائمے دیکھنے لگ گیا اس پر ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کان رہو من کان ماہو فضلو زارد کہ جس شخص کے پاس اپنی سوالی سے زیادہ سوالی ہو وہ اس کو سوالی دے دے جو جس کے پاس سوالی نہیں ہے جس کے پاس اپنے سفر خرچ سے زیادہ سوال زادہ راہ ہے وہ اس زادہ راہ کو اپنے دوسرے بھائی کو دے دے جس کے پاس زادہ راہ نہیں ہے یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں ایک ایک کر کے گنائیں کہ یہ چیز جس کے پاس زیادہ ہے اپنے فضلو سے زیادہ ہے وہ دوسرے کو دے تو حضرت صحیح ابو سعید کہتے ہیں کہ ہم یہ سوچنے لگے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو مصطبی ہویا یہی معلوم ہوتا ہے کہ جس کے پاس کوئی چیز بھی اپنی دور سے زیادہ نہیں ہے وہ دوسرے کو دے دے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد جو ہے وہ حضرت جعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بعض ایسے بھائی ہیں جن کے پاس سواری نہیں ہے تو وہ اپنے ساتھ دوسری سواری کو بٹھا لیں تو حضرت یہ کہتے ہیں حضرت جعبی کہتے ہیں کہ ہم نے میں نے خود اپنے ساتھ ایک یا دو سوارییں بٹھا لیں باری باری سے ہم کرتے تھے اور اس اونٹ پر جو میرا اونٹ تھا وہ میرا اونٹ نہیں تھا اس وقت میرا بھی اتنا ہی اس پر حق تھا اور میں بھی اسی طرح سواری اسے کرتا تھا جس طرح میرے دو جن کو میں نے اپنے ساتھ بٹھایا تو وہ کرتے تھے گویا یہ تربیت دی جا رہی تھی ایک لیال سے کہ ایک تو یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی چیز جسے کہتا ہے وہ دراصل اپنی چیز اس کی اسی حد تک ہے جس حد تک اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے لیکن اگر ایک ایسا شخص موجود ہے جس کے پاس اس کی ضرورت کی چیز موجود نہیں ہے اور دوسرے کے پاس اس کی ہے تو وہ اس کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنی جو ضائد ضرورت چیز ہے وہ اپنے دوسرے بھائی کو دیتے چنانچہ آپ یہ دیکھئے کہ حدود کے اشارت کے مطابق جب میں نے یہ فرمایا تو صحابہ نے پھر اپنے ساتھ دوسری سواریاں بٹھا لی کسی نے ایک بٹھا لی کسی نے دو بٹھا لی اور اس وقت کوئی دیکھنے بارا یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس کا مالک کیوں ہے کیونکہ اگر ایک چار گھنٹ سواری کر رہا تھا تو دوسرے بی چار گھنٹ سواری کر رہا تھا تیسرے بی چار گھنٹ سواری کر رہا تھا باری میں اس کا بھی حصہ تھا اتنا یہ سے تھا جتنا کہ اثر مالک تھا یہ نہیں تھا کہ اثر مالک جو ہے اس کو زیادہ دی جائے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جائے ان کا اس وحصہ کیا تھا آپ نے صرف یہ نہیں ہے کہ ایک ہدایت دی بلکہ یہ ہے کہ اس پر خود بھی عمر کیا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی ان بھی یہ نہیں ہے جیسے کہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ مانتے کسی کیوں ہیں اور اطاعت کسی کی کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جو بات نکلی اس پر انہوں نے عمر بھی کیا جب انہوں نے یہ کہا کہ ضائدہ ضرورت جتنی چیزیں کسی کے پاس سوالی یا ازاد دے رہا ہے تو دوسروں کو دے دے تو لوگوں نے بلکل انہوں نے کوئی تعمر نہیں کیا لوگوں نے اسے سمجھے کہ بس ٹھیک ہے یہ سب ہماری مشترک چیز جس کے پاس نہیں ہے اور اس کے پاس ہے وہ اس کو دے دے گا اسی طرح سے پھر لوگوں نے اپنے ساتھ لوگوں کو بٹھا لیا اپنے سوالے پر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے خود اس پر عمر کیا یہ ہے کہ یہ حضرت جابر کی روایت کی مطابق کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوالے پہل کرتے تھے تو وہ کانا یتخلق پہ پہ سہر فی فی یو جی ضعیفہ وی یو دفو وی یدو حلو کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی سوالی جرحہ کمزور ہوتی تھی اس کو خانکتے تھے اور جس کے پاس سوالی نہیں ہوتی تو ان کی اپنے ساتھ بٹھا دیتے اور اس کے لئے دعا کر دیتے یعنی خود عمل کر کے دکھایا کہ پیغمبر اس سے مستثلا نہیں ہے وہ بھی اسی طرح سے اپنی سوالی پہ دوسروں کو دے گا اور اس سے زیادہ مزید یہ کیا کہ جن کی سوالی کمزور تو ہوتی تھی اور تیز نہیں چل دیتی ان کی پیچھے چل دیتے تاکہ ان کو بچلا کے دوسری غافر کے ساتھ ملا دے اور اس سے آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ نے صرف یہ ہے کہ انسانوں کا خیال نہیں رکھا کہ وہ دوسروں کی انسانوں کا خیال رکھیں بلکہ سفر میں آپ یہ جانور وں سواری کے کھانے پینے کے سامانے تو تم اس کو تیز نہ چلا تاکہ وہ راستے میں کھاتا پیتا چلے اور اس کو طاقت منتی رہے لیکن اگر اس کی راستے میں بیران ہی ہے جنگل ہے سہرہ ہے جہاں راستے میں اس کو کھانے کی چیز نہیں ہے تو اس کو تم تیز چلا دے تاکہ وہ جلدی پہ پہنچ وہ آرام کر لے اور اس کو مل جائے تو ایک دوسری حجیث میں آتا ہے کہ نور کریم صلی اللہ مہمباد میں کرے اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ کو دیکھا کہ ان کا حدیث میں اس طرح کیاتے ہیں کہ پیٹ پیٹ سے مل گیا یعنی وہ لا غیر بلکل گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن سے تم کام لے تو تم ان کی خدمت بھی کرو ان کو تم خدمت کرتے تو تم بھی ان کی لئے خیال کرو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عبادت جنہیں حالان کہ سفر میں بہت کچھ رہایت موجود ہے خود نماز کے اندر دوگان موجود ہے لیکن احتمام کیا ہوتا تھا کہ سفر میں عبادت کی حتم پوری طرح سے موجود ہے چنان حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑاو کرتے تھے پہلی رات میں پڑاو کرتے تھے تو اس وقت وہ یہ تھا کہ اپنے تمنان سے سو جاتے تھے لیکن اگر وہ صبح کے قریب ہونے کے وقت کہیں یہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حسن تھا کہ نماز کے لئے اس قدر احتمام خانا کی نیند آ جائے تو پھر نماز دی اس میں ہو جاتی ہے نظہ تعالیٰ کی طرف سے بھی معافی ہو جاتی ہے لیکن یہ ہے کہ آپ احتمام کرتے تھے کہ نماز جو ہے اس میں کوئی کی سوسائیٹی میں بھی اس چیز کو دیکھ یں کس حد تک ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں ہماری سوسائیٹی جو بھری ہوئی ہے ان لوگوں سے جن کے پاس کچھ نہیں ہے اور جو خود خوشیاں کر رہے ہیں اور ماں اپنے بچوں کو بٹار رہی ہیں خود اپنے ہاتھ سدارہ کر رہی ہیں اور باپ خود خوشیاں کر رہے ہیں چل جاتے ہیں اس سوسائیٹی میں ہم رہ رہے ہیں اور ہم مسلمان ہیں اور یہ مسلمان کی سوسائیٹی ہے اور دوسری طرح لاکھوں پتی ایک آدمی کروڑوں پتی عربوں پتی جو وہ غون کر جاتا ہے لوٹ مار کرتا ہے ایک سعودے میں فرانسیسیوں کے ان کو حراق کر دیتا ہے ان کی عبدودوں کے سعودے ہوئے تھے تو ہماری قصہ تک ہم کہاں مسلمان ہیں اور مسلمان پر جو اللہ تعالیٰ کی نامات کی بارش ہے ہم اس کی کس طرح مسئل ہو سکتے ہیں جب تک کہ ہم اپنے خود بھائیوں ہم اس کی اطاعت کریں اس کی رسول کی اطاعت کریں اور جو اپنے پاس مال ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھیں اور اس امانت کا ہمارے اوپر یہ حق ہے کہ ہم اس کو امانت کے طور پر استعمال کریں ہمارا اس میں حق یہ ہے کہ ہم اپنی ضرورت کیلئے استعمال کریں اور اپنی ضرورت سے جو چیز زیادہ ہو ہم اس کو اللہ تعالیٰ کے دوسرے بندوں پر خود اپنے مسلمان بھائیوں پر جن کے پاس چیز نہیں ہے ان کے لئے اس کو کریں تاکہ کمبہ ہوتا ہے خاندان ہوتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوں وہ بلکہ یہ ہے کہ قدیس میں نبی کریم صلی اللہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ ایک آدمی اگر پیر بھر دیتا ہے اپنا اور دوسرا جو ہے اس کا پیر خالی ہے وہ بھوکا ہے تو اس کا ایمان ہے یہ نبی کریم صلی اللہ وسلم کا ارشاد ہے امام بخالی نے اس کو اپنے محفرت میں نکل کیا ہے کہ جس شخص کا اپنا پیر پڑا ہوا اور اس کا پروسی بھوکا ہو تو وہ شخص اپنی نمازیں پڑھیں یا صلات پڑھیں جو کچھ بھی کریں اس کی تمام نمازیں اور ابات تنجو بیکار ہیں وہ ایمان اس میں نہیں ہے کیونکہ اس نے امانت میں خیانت کر رہا ہے جو اس کے پاس زیاد ہے وہ دوسروں کیسے اس میں سے کیوں نہیں دیتا اللہ تعالیٰ ہمیں تحقیق دے کہ ہم اس کی اطاعت اس طرح سے کریں جس طرح کی اطاعت کا حق ہے صرف یہ نہیں ہے کہ پویا پاڑھ کریں اور جو اکام ہیں ان کی دوانا 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فیل کتاب اسماعیل انہو کانا صادق الوعد وکانا رسولا نبیا وکانا یعمر اہلہو بالصلاة والذکاة وکانا ان بربہی مرضیا سورہ مریم کی دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں چون اور پچپن ان میں اللہ تعالی نے کعبہ کے بنانے والوں میں سے اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا آپ جانتے ہیں کہ عالم اسلام کا جو روحانی مرکز ہے واللہ تعالی نے مکہ موظمہ میں مقرد کیا مصابت الناس اور وہاں ان دنوں عالم اسلام کا سب سے بڑائی جماع ہوتا ہے امت کی وحث کا مظاہرہ ہوتا ہے تو قرآن مزید نے بیان فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کی اسماعیل علیہ السلام کا یہاں خصوصی ذکر ہوا ان کے کچھ حصہ بیان ہوئے ہیں جو ہمارے لئے نمونہ تھی کیونکہ بات کو سمجھانے کا ایک طریقہ تو ہوتا ہے کہ آپ تھیوری بیان کریں ویسے سمجھاتے جائیں کہ ذکات یہ ہوتی ہے نماز یہ ہوتی ہے ایک ہے کہ کوئی آدمی جو پڑھ رہا ہے یا ذکات دے رہا نمونے کے طور وہ وہ دکھا دیں کہ یہ ہوتے ہیں ذکات دینے والے یا نماز پڑھنے ہیں سیمپل سیمپل سے بات پھرنا زیادہ آسانی سمجھ آ جاتی ہے اسی لئے اللہ تعالی نے بھی جو سور احکام بیان فرمائے ان کے لئے نمونے جو ہیں انبیاء علیہ السلام اور صالحین اور نیک لوگ ان کے تذکرے کی ہیں کہ یہ لوگ ہمارے لئے مثال ہیں ان کو دیکھو اگر سچے مومن بننا چاہتے ہیں تو ان کو اپنے سامنے رکھ کر ان کی پیرویر اقتضاء کرو ان کے پیسے پیسے چلو یہ لوگ ہیں صحیح نمونہ اسلام کا اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں وز پر پھر کتاب اسماعید ایک قرآن مجید میں اسماعید علیہ السلام کا حال بین لوگوں کو آپ سنائیں اس سے کچھ آیت نے پہلے اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا اس میں بیان کیا کہ ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے وَكُلْنْ دَلْنَا نَبِيَا اور وہاں سب کو ہم نے نبی بنائے وہاں یہ بات ذہن میں آتی تھی کہ سب سے بڑے بیٹے تو اسماعید علیہ السلام تھے وہ اللہ تعالی نے عطا کیے تو ان کا وہاں ذکر نہیں کیا یہ کہا کہ اسحاق لیے اور پتہ یعقوب دیا اور سب کو نبی بنایا تو پھر بعد میں اسماعید علیہ السلام کا تذکرہ نہ ہوتا الاغ تو یہ بڑی ایک بات نہ غرض فمی پیدا کرنے والی ہوتی کیونکہ بدقسمی تیسے یہ یہود اور نصارہ جنب جو ہمارے ساتھ کہتے ہیں کہ مذہبی مذاکرہ کرو یہ نامراض اسماعید علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے بلکل منکرہ ان کی نبو ہوتے اور کہتے ہیں اسماعید کیا وہ اور ان کی والدہ یہ یہ وحشی لوگ ہیں جنگلی بدوی ان کو تو ابراہیم علیہ السلام سے گرنس سے نکال دیا تھا اس لیے نہ حاجرہ کی کوئی عزت ہے نہ اسماعید کی ان کو تو بیابان میں چھوڑا آئے تھے ہماری ماں کی عزت تھی کہ سارا ناراض ہوئی تو اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ جیسے یہ کہتی ویسا کرو چھوڑا اس بچے کو بھی اور اس کی ماں کو بھی جنگل میں تو وہ بڑی بیعت بھی کرتے اس لیے اسماعید علیہ السلام کا تذکرہ عرق جو ہوگا اس کا بھی سمدنا ضروری کہ پہلے اللہ نے صرف کہا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یاکوب دیئے مسکل تذکرہ کیا وہاں تو زمنان آ گیا کہ ابراہیم کو دیئے یہاں عرق کہا کہ اللہ کے رسول کتاب میں ان کو اسماعید کا حال سنو یہ مسکل بیان آیا علیہ دا چپٹر آیا کہ اسماعید جنب وہ زمنان بیان کرنے کے قابل نہیں ہے کہ دوسروں کے ساتھ ہی ان کو نتیج کر دیا جائے ان کی شخصیت تو برود بلندبالہ اور اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ ان اللہ حسطفہ اسماعید علیہ مرد ابراہیم اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی ذریعت میں سے ان کے خاندان میں سے اسماعید کو چنا ہے اور اسماعید میں سے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے پھر قریش کو چنا قریش میں سے بنی حاشم کو چنا اور اس میں سے مجھے اللہ تعالیٰ نے چنا یعنی استفاق کا بیان کرتے آتے ہیں واصرہ ابن اسکار رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ جیسے ایک ڈھیر ہوتا ہے اس میں آپ چھانٹتے ہیں صفحہ صفحہ دونوں طرح بولتے ہیں وہ چنی ہوئی تھی اس کو استفاق کہتے ہیں فرمایا اسماعید تو چنا ہوا تھا اس کی نصر میں سے قریش اس لیے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جب لوگوں نے کہا حضور علیہ السلام آپ تو بہت عالم خاندان کیا حاشمی کیا فلا آپ نے پھر یہ خطبہ دیا کہ تم یہ سمجھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مجھ پر جیسے اور انحام ہیں اسی طرح یہ بھی انحام ہے کہ میرا خاندان میرا کنبا چنا ہوا کنبا یہ عام کنبا جیسا نہیں اسی لیے فارسی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی اگر گوئی کے آلی خاندان اگر تم کہتے رہے ہیں ہماراں ہیں ہم سید مغلہ ہیں فرما بڑے اونچے خاندان ہیں اگر گوئی کے آلی خاندان نظر بر خاندان مصطفیٰ کن جا جا کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پر نظر دورا پتا چلے کہ چنا ہوا خاندان کون تھا تو اسماعید علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے علاق ذکر کیا ساتھ ذکر کرنے کی نا بس دوسروں کے ساتھ ملاد یاد ہے نہیں اور اس لیے بھی جن کے ساتھ بات ہو رہی ہے سورہ مریم میں مکہ کے لوگ ان کے لیے سارے لوگوں سے بڑھ کر جس کی مثال مؤثر ہو سکتی تھی وہ اسماعید علیہ السلام انہیں کی عورات تھے اور انہیں کا بنایا وہ کعبہ جو تھا وہ انہیں کے لیے باعث شرف تھا ان کے پلے اور کیا تھا عرب میں بیابان میں صرف ایک عزت تھی کہ اللہ کے گھر کے یہ وارث اور متعلی تھے اور وہ گھر بنایا تھا اسماعید علیہ السلام نے اس لیے اللہ تعالی نے حوالہ دیا کہ اسماعید علیہ السلام کہنے ہار سناو جو ایک تولاد ابراہیم میں سے چنا ہوا تھا دوسروں سے آ رہا تھا اور دوسری بات کہ وہ خانہ کعبہ کا بانی تھا یہ ان کی اولاد نسل ہیں اس لیے وارث ان کے بنتے ہیں ڈوبے ہوئے شرک میں ہیں اور اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی سبک دوبارہ پڑھا رہے ہیں جو ابراہیم اور اسماعید علیہ السلام نے پڑھایا تھا توہید کا جس کے لیے گھر بنا تھا تو یہ دو خالفت کرتے ہیں کتنے ظلم کی بات ہے کہ جو اصل سبک یاد جلا تھا اس کے دشمن ہے اس کی خالفت کرتے ہیں اور خود وارث کہلانے کے باوجود کہ ہم اسماعید کے وارث ہیں اس راستے سیٹے ہوئے ہیں شرک سکھایا تھا انہیں سارا یاد ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑے سے اس لیے آگ میں ڈالا گیا تھا بت بنائے نہیں تھے بت توڑے سے یہ کہانی ساری انہیں یاد تھی صرف قرآن نہیں یاد لیا انہیں سارا پتا تھا کہ عراق میں پیدا ہوئے تھے بت توڑے تھے آگ میں اس لیے ڈالے گیا تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے بابدادوں کو دیکھو نا جن کے گدی نشین بنے ہوئے ہو ان کا طریقہ وہ تھا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہا ہے یا وہ ہے جس پر تمہا پر لگی ہوئے اور یہ بھی بات ان کے سامنے بلکل روشن تھی کہ بہت پرستی تو کل آئی ہے مکہ میں عمر بن لہائی خوزائی گیا علاج کے لیے شام کی سراد پر وہاں تندر سو کر اس نے دیکھا کہ لوگ بہت پوچھے ان سے پوچھا یہ کیا انہوں نے کہا مورتیاں نیک لوگوں کی فرشتوں کی یہ وسیلہ وہاں سے وہ بطل لے آیا کعبہ کی چھت پر گار گیا یہ بلکل انہیں ذرہ ذرہ پتا تھا تو یہ کل کی بات ہے کہ عمر بن لہائی نے یہ سارا کام کیا ورنہ پہلے سارا مکہ مہتا اس لیے قرآن جب یہ باتیں یاد دلاتا تھا یہ ایسی ضرب کاری تھی ایسی دلیل تھی جس کا ان کے پر لے کوئی جواب نہیں تھا کہ بتاؤ عبراہیم علیہ السلام میر آگ سے کیوں نکلا تھا آگ میں کیوں ڈالا گیا تھا بط بنائے تھے یا توڑے تھے اور تم یہاں صدیوں تک اللہ کی بات کرتے رہے یہ عمر بن لہائی خزائی کے بتلانے سے پہلے سارے مکہ میں توہید ہی توہیدی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسماعیل کا حوالہ دوئے نے کہ تمہارا باپ ہے بیت اللہ شریف کا بانی ہے اس کے تم وارث ہو اور اب یہ نامی پیارا عبراہیم علیہ السلام نے کیسا رکھا اسماعیل آپ یقین جانے جیسے ہم کہتے ہیں سمی اللہ عربی میں سمی اللہ ایسے آئیے اسماع سن لی عیل اللہ عبراہیم علیہ السلام 86 سال کے تھے عراق سے نکلے مصر گئے یا فلسطین آئے دس سار ہو گئے سکران میں آباد ہوئے اور آدھی نہیں تھے گھر جو تھا نا اس میں کوئی رونک نہیں تھی کوئی بچہ نہیں تھا تو عبراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ جو بد پرست ہے کافر ہے ان کے گھر جو ہیں وہ آباد وہاں رونک ہے ان کی آنکھوں کا نور انہیں نصیب ہے دل کا چاہر ہے بچے ہیں رب حوالی منہ سالحین مجھے بھی کوئی بیٹا دے اور میں میرا بیٹا نہیں چاہتا سالحین میں سے چاہتا ہوں نیک اولاد دے جو اس دین کو میرے بعد لے کر کھڑی ہو دنیا کو یہ بات پہنچاتی رہے یہ دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی خوشکبری دے جی سن لی وہ دعا اس لیے یہ یہی یہود نصارہ کو بھی پتا ہے کہ جو دعا سے پیدا ہوا تھا جس کا نام رکھا تھا کہ اللہ نے میری سن لی وہ اس بائیل ہے عیسیٰ علیہ السلام قرآن بھی بتاتا ہے تورات بھی بتاتی ہے کہ کوئی دعا نہیں مانگی بلکہ جب تورات میں آتا ہے بشارت لے کر آئے فرشتے جاتو رہے تھے قوم اللوت پر عذاب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا عبراہیم علیہ السلام کی طرف سے ہوتے جانا اس کو بشارت دیتے جانا کہ اس کی دوسری بھی یہ سارا سے ہی ڈیٹا ہوگا تو جب یہ بشارت دی ہے عبراہیم علیہ السلام تو حیران ہوئے کہ اس بنا پر اور وہاں تورات میں آتا انہوں نے کہا اسماعیل ہی تیرے حضور جیتا رہے اور بے شک نہ کوئی پیدا ہوئے یہ اسماعیل ہی جیتا رہے یہ بڑی بات کتنی بڑی بات اتنی تحریفوں کے باوجود اب بھی اس میں موجود ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی اتنی عزت تھی عبراہیم علیہ السلام کی نظر میں انہوں نے کہا اور بشارت یار نام بھی تم دو اسماعیل ہی خداون تیرے حضور جیتا رہے اللہ تو اس کو زندہ رکھا تو اسماعیل علیہ السلام دو نام ہی پیارا رکھا کہ میں جب مایوس ہو گیا تھا بڑا پا آ گیا تھا اس وقت اپنے اللہ سے دعا مانگی تو اللہ نے میری دعا سن لی تو فرمایا اللہ پاک نے وز پر فر کتاب اسماعیل قرآن میں ان مکہ کے لوگوں کے ان کے باپ کا حوالہ دو کہ کعبہ جس نے بنایا تھا جس کے تم مجاور اور مہنت ہو جس کی وجہ سے تمہاری ساری دنیا میں عزت ہے کہ تم دوسرے علاقوں میں جاتے ہو یہ علاقہ قریش جو ہے یہی بات ہے نجاشی کے پاس گیا ہے کیسر کے پاس گیا ہے کسرہ کے پاس گیا ہے قریش کے سردار جب بتایا کہ ہم کعبہ کے متعلی ہیں عرب سارے مراہ احترام کرتے ہیں تو انہوں نے ان سے معاہدے کی ان کو لسنس دے دیئے کہ تم تجارت کر سکتے ہو کوئی رکافت علاق معاہدے وہ اجازت نامیں بڑی عزت ہوئی اور یہاں تک لوگ احترام کرتے تھے کعبہ کی وجہ سے ان کا اسماعیلیوں کا کہ اگر کوئی کافلہ ہوتا اور ڈاکو اس کو رونا چاہتے ہیں عرب میں ڈاکے تو عام تھے امن کوئی نہیں تھا تو اگر کوئی شخص انہوں نے سے یہ کہہ دیتا ہے نہ حرم یہ کہ میں تو حرم کرنے والا اسی وقت ڈاکو دوچھے تلوارے نیان میں کرتے ہیں میں السلام کرتے ہیں کہ اچھا حرم کرنے میں اور یہ بات اس طرح پھر آگے بڑھ گئی کہ اگر کافلہ کسی اور کا بھی ہوتا تو وہ پھر مکہ جاتے ہیں اور یہاں مکہ کے متولیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی آدمی کر دو بے شک محافظہ لے لو بطا اور بدر کا جوانا کمارے ساتھ ہو جائے اور اگر ڈاکو آئے تو وہ کہہ دے کہ میری حفاظت میں وہ جب کہہ دیتا آگے ہو کر بھئی میں حرم شریف میں سیاہ ہوں یہ لوگ میری حفاظت میں اس وقت لی گئے گزرے دمانے میں انہاں ڈاکو سر جکا دیتی تو اللہ فرماتا ہے کہ جس گھر کی برکت سے تم کھا رہے ہو اللہ زیادہ محمد جو تمہیں روزی مر رہی ہے اس بہا دن خیالے دیتا ہوں یہاں کیا ہوں تھا اب بھی جا کر دے پہاڑ تو جلے ہوا بوٹیاں نہیں ہوں تھیں اس بیعبان میں اگر تمہیں روزی مر رہی ہے عزت سے اور تم امن سے بیٹھے ہوئے حرم سے باہر نکرتے ہیں لوگ اسی وقت اس کے لیے جاتے ہیں لوگ ہوا کر لیتے ہیں تمہیں کچھ چھیڑتا نہیں تو فالی یا عبوزر ربہ حاضل بیعت جب یہ کہا جاتا ہے حاضل بیعت ہمیں تو سمجھ نہیں ہے اس گھر کے رب کی عباد کرو جس کی وجہ سے تم یہ سب کچھ نا پیدے اٹھا رہے ہو کیا دربار بنا رکھیں راستانیں ان کو پوچھو اس گھر کی پوجا کرو جس کی وجہ سے یہ ساری نعمت ہے تمہیں مر رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ اللہ کے رسول وزق ورفیل کتاب اسماعیل تو چھوٹی بات نہیں کہ ان کے پاس اسماعیل اللہ السلام کا تذکرہ کرو کون تھا وہ کس طرح کعبہ اس نے بنایا تھا اللہ کی عباد کیلئے بنایا تھا یا بھتوں کیلئے تمہارا باب جزا اس کا طریقہ کیا تھا راگے جو الفاظ کہ انہو کانا سادکر وعد کہ وہ وعدے کا سچا تھا اب بات یہ ہے کہ وعدے کا سچا ہونا تو ایک مسلمان عام اس کی بھی صفت ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تین باتیں جس میں ہوں وہ تو پکا منافق ہے کہ وعدہ کرے پورا نہ کرے بات کرے تو جھوٹ بولے امانت میں خیانت کرے تو وعدہ ہمیں سچا ہونا کہ عام مسلمان کا وصہ اب ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کہنا کہ وہ وعدے کا سچا تھا یہ کیا بات یہ بات اثر میں یہ ہے کہ دین جو ہے نا سارا یہ پورے کا پورا اہد ہی ہے آپ یقین جانے جب ہم کرما پڑھتے ہیں نا یہ ایک اہد ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ موعدہ کرتے ہیں کہ ہم نے چری بندیر اطاعت قبول کی ہم یہ اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتے ہیں کہ جو تیرا حکم ہوگا وہ مانیں گے یہ وعدہ جس کو اللہ کہتا اللہ تم سے یاد لیتا اب جو ایسا ہو کہ اللہ تعالیٰ یہ سٹیش کر دے کہ اس نے جو اہد اپنے رب سے کیا تھا ایک وعدہ اور بھی وہ ذکرات ہے مگر اصل میں یہی مراد ہے کہ اسماعیل علیہ السلام نے جو وعدہ اپنے رب سے کیا اس کو نبادیا پوری زندگی اس نے پھر اپنے اس عید کے خلاف کوئی کام نہیں کیا اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں وہ مجیئ تھا اللہ کی طرف سے یہ سٹیش کر دے کہ جو ایک بندہ مومن اللہ سیاد کرتا اس کو اس نے نبادیا بہت بڑی بات اور سب سے زیادہ پھر اس وعدے کے پورے وعدے کا وقت وہ آیا میراج اس وعدے کے افاقی کہ جب باپ نے کہا بیٹا میں نے خواب میں تجھے دیکھا کہ میں تجھے زبا کر رہا بات خواب کی تھی نا بہانہ منا سکتا تھا اببادی خواب کی وجہ زبا کرنا چاہتے ہیں مگر بیٹا وہ تھا جو دعا سے لیا تھا اس لیے اسماعیل علیہ السلام نے کہا اببادی یہ خواب نہیں ہے یہ بات تفر ماتومر آپ کر دیں جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے یہ حکم ہے رب کا اور اسی سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اس عید سے ثابت ہوا گروہ رمبی آئے وہیں ہم جاگتے بھی جو دیکھتے ہیں یقینی نہیں نظر کا دھوکہ ہو سکتا دیکھتے ہیں آجی آرہ نکرتا گدہ مگر پیغمبر خواب میں بھی سویا ہوا بھی جو دیکھتا وہی ہوتی اس میں بھی کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی وہ اللہ کا کلام ہوتا ہے روح الانبیاء وہیں ابن عباس فرماتے ہیں اگر یہ بات نہ ہوتی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کیوں کہتے ہیں کہ اببادی جو حکم ہوا کرو اور آگے وعدہ کیا ستاج دنیا انشاءاللہ میرا سابری زندگی ساری اہد اعتاعت کو نباتے گزری کہ ہر حکم اللہ کا مانتے رہے مگر اب تو آخری مندر آگے ہی نا کہ اس اہد کو نباتے ہو گردن کھٹا نہیں پڑے لیٹ کیا چھوڑی باب نے پکڑ لی فرمہ اسلامہ وطاللہ علیہ جمیر اب بات ہی ہم کر دیتے ہیں نا ممبروں پر آسانی سے پھر بودھا آدمی جو 99 سال کی عمر کو پہنچ 13 سال کی سے اسمہلہ سے ابھی ساکھ بھی نہیں پیدا گئے ایک ہی بچہ تھا بودھا کوئی سہارہ نہیں کوئی جنگلوں میں کوئی اور جل کو تسکین دینے کے لیے بھی نہیں ساکھ اس بچے کو لے کر تیار ہو گیا اور چھوڑی چلنے میں کوئی دیر تھی یہ جو ہے نا چھوڑی چلا دی کارٹین یہ تو ہے آسانے سارے ان کی کوئی حقیقت نہیں مگر تصر تو نہیں رہا گی کہ وہ بیٹا لیٹ گیا باپ نے چھوڑی پکڑی ممتن نے امتحان لینے میں خود ہی ایران کر دیا کہ ابراہیم قد صدق کر رویا تو نے خواب سچا کر دکھایا بات اور وہاں کیا فرمائے یہ بات کہنے میں آسان ہے امتحان تو بلا سخت تھا بہت بڑی اگمائش تھی اس بڑاپے میں جوان بیٹا کون تھوڑی پھیرتا مگر وہ اسماعیل جب لیٹ گیا ہم تو اسماعیل پیش سر بنے رومی کہتا اسماعیل کی طرح رب کے سامنے اپنی گردن رکھ لی اور چھوڑی کے نیچے چلا جا یہ وعدہ جس کو خاص طور پر بیان کیا ابراہیم علیہ السلام کا یہ بیٹا تھا جس نے جو وعدہ رب سے کیا نا کہ تیرہ بن کروں گا وہ ساری زندگی نبایا ہے مگر سب سے بڑھ کر جہاں پھر یہ بات کرائی میکس کو پہنچینا اروج کو سوئی سرے پر چلی گی وہ وعدہ تھا جو اس نے باپ سے کہا کہ اباہ جی کر دیں ستا جی دنی انشاءاللہ میرا سابرین اب انشاءاللہ دیکھیں نا پھر بھی اللہ پر بروسہ کیسی توہیدہ ہے اللہ کے پیغمبر کے دین میں پھر بھی نہیں کہا میرا کمال ہے میں یہ کروں گا ستا جی دنی انشاءاللہ اللہ نے اگر چاہا تو اباہ جی آپ پائیں گے مجھ کو میرا سابرین میں سابروں میں سا اور اسی لئے قرآن مجید میں آپ دیکھیں حالانکہ سارے پیغمبر جوان میں یہ ساری خوبی ہیں ہوتی ہیں سابرین بھی سارے ہوتے ہیں ہاں مسلمانوں میں سابرین ہیں مگر اللہ تعالیٰ نے ذکر کر کے اسماعیل الیسار تسرا ذلکفر کا قرل منہ السواب یہ سارے سابرین میں سے کیونکہ ٹیسٹ بہا نا کسی کا کسی بات میں کسی کا اس امتحان میں جو پورا اثرا سرٹیٹیٹ ہو مل گیا کہ اس نے پی ایچ ڈی کریر لیا اس نے یہ ایمشل کر لیا جو سابرین میں سے نکلا اس کو اللہ نے سابرین کا سرٹیٹیٹ دی کہ سابر سارے ہیں مگر انہوں نے تو سبر کی حد کر دی تو کہا گیا کہ ان لوگوں کو ذرا اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ سناو کہ وہ کون تھا یہاں جنگل میں کیوں آباد ہوا کعبہ کیوں بنایا اس طرح اللہ کے راستے میں گردن کٹوانے کیلئے تیار ہو گیا کتاب میں اسماعیل کا تذکرہ ان کے سامنے کرو اس نے جو رب سے وعدہ جب بھی کیا اس کو پورا کیا اب کہانی ویخدی ہمارے مفسرین کو آس دینا کوئی نہ کوئی سچا جھوٹا کسہ لے دیتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام نے کسی سے لینا دینا تھا اس سے وعدہ کیا اس نے کہا اچھا میں آتا ہوں سال بار نہیں آیا تو اسماعیل علیہ السلام وہاں ہی کھڑے رہے گھری وہاں بنا رہی سال بات آیا تو آپ نے کہا یار تو نے بڑی چکلیم میں ڈالا یہ غرض باقی ان کی کوئی حیثیت نہیں روایت کی روشنی میں بھی نا کمزور ہے اسی طرح اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں بہت دعوت میں ایک روایت ضعیف جو کاٹ نہیں کمار پیغمبروں کے اپنی جگہ ان کے لئے اور بہت ہی تھی کہ آدمی بیان کرتا میں نے حضور علیہ السلام سے ایک سعودہ کیا نا بہت سے پہلے تو پھر میں نے کہا کہ میں آپ کو ابھی آ کر دیتا ہوں پیسے یاد نہیں رہا اس دن بھی نہیں آگلے دن یاد آ گیا تو حضور نے فرمایا نوجوان تو نے یار مجھے مشاکر میں ڈالا میں یہی کھڑا یہ بھی انیسا اندرسائی یہ صادق الواد گیا نا وعدے کا سچا ہو یہ چھوٹے موٹے وعدے نہیں یہ ایمان علیہ السلام کا وعدہ کہ جب آدمی لا الہ الا اللہ کہتا ہے یہ عید کر رہتا اپنے رب سے کہ میں تیری غلامی کروں گا جو تیرا حکم ہوں گا مانوں گا جب ہو اس کو نباتا ساری عمر اس میں سچا نکلتا وہ ہو جاتا صادق الواد جو کہتے ہیں مر پورے نہیں اتر دیں ہم لوگ یہ لئے جھوٹے ہیں نا قادر میں کہتے ہیں کہ اللہ کی بندگی کریں گے نہیں ذرا سا کوئی نفع نقصان کا معاملہ آتا سود و زیان کا بھاگ جاتے ہیں کہ اس میں تو گھٹا پڑ رہا اس میں یہ ہو رہا فلان عراض ہو رہا نہیں قادر بلواد نکلتے ہیں اور میں اسماعیل علیہ السلام صادق الواد جو اللہ کے ساتھ وعدہ کیا تیری بندگی کروں گا کی ہے اس نے اور وہ وعدہ جو بالکل آخری شاہ گردن کٹوانے کو اس میں سچا نکلا وَقَانَا رَسُولَ النَّبِيَا رَسُولَ النَّبِيَا اب حضرتِ سحاق اور حضرتِ یعقوب علیہ السلام ان کے ذکر میں یہ کہا کہ وَقُلْنَ جَلْنَا نَّبِيَا ان کو ہمیں نبی بنایا اور دوسری جاب بلکاف بشتر ناب سحاق نبی من اسوال ہم نے قربانی کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی کہ تجھے سحاق دیں گے وہ نیکو کار ہوگا نبی ہوگا اس کو صرف نبی کہا مگر اسماعیل علیہ السلام کو کہا رسول النَّبِيَا کہ وہ رسول بھی تھا نبی بھی تھا اب علماء میں یہ بات چلتی آتی ہے پڑھے لکھے لوگ یہ بیسیں پڑھتے ہیں کہ رسول اور نبی میں کیا فرق ہے کچھ لوگ تو کہنے لگے گی نہیں یہ ایک ہی چیز ہے جب اللہ تعالیٰ سے علم لیتا ہے اس حیثیت سے اس کو نبیوں کہتے ہیں اس کو خبر دی جاتی ہے جب اس کو آگے کنوے کرتا ہے دنیا کو بتاتا ہے اور رسول ہوتا پیغامبر ہوتا بات تو بڑی ٹھیک تھی مگر قرآن مزید نہیں ہے اس کو کشرت کر دیا دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا کہ مار صلی اللہ من قبل کم رسول ولا نبی کہ تجھ سے پہلے نہ ہم نے کوئی رسول بھیجا ہے اور نہ کوئی نبی بھیجا ہے علاق علاق کر کے نہ کہ نہ کوئی رسول بھیجا ہے نہ کوئی نبی بھیجا مگر یہ ہی حجیت اس کو کرتے رہے اس سے پتا چلا کے اور حدیث پاکویں بسا ہے کہ رسول جو ہیں وہ تین سو کے قریب ہوئے ہیں نبی بہت تو فرق کرنا پڑھانا پھر تو علماء پھر فرق کرنے لگ گئے کہ جو شریعت نئی لے کر آتا ہے وہ رسول ہوتا جو شریعت نئی لے کر نہیں آتا پرانی شریعت پر چلتا ہے وہ نبی ہوتا مگر یہ بھی بات کوئی صحیح نہ نکلی کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام بھی رسول ہے بنی اسرائیل کی طرف مگر ان کے پاس شریعت ہوئی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی کوئی شریعت نہیں نہیں لائے اسماعیل علیہ السلام رسول ہے مگر ان کے پاس بھی شریعت کوئی نہیں باپ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت یہ ہے اور اس آگر سارے جو نا علیہ السلام بیان کر رہے ہیں تو اس بارے میں مولانا نرشا رحمت اللہ نے کہا کہ ابن تینیہ کی کتاب و نفوز جہنب اس میں کچھ نہ نہ ہوتا یہی تحقیق ان کی جو ہے بس یہی ایسی ہے کہ سونے میں توڑنے کی قابل انہوں نے کہا رسول اور نبی میں فرقی ہے نئی شریعت نہیں ہوتی نہ کوئی اور بات ہوتی ہے رسول کا کام جو نہ مشکل ہوتا وہ پھر ماننے والوں کی طرف نہیں آتا کہ نبیوں کو مانتے مگر ذرا بگڑ گئے ہیں ان کو درست کر نہیں وہ جو بالکل مقذب ہو جاتے ہیں توہید کو ہی نہیں مانتے آخرت کے منکر ہو جاتے ہیں خالص پکے کافر ہو جاتے ہیں ان کو بھی نئے سرے سے مسلمان بنانے کیلئے آتا جو نبی ہوتے ہیں جیسے بنی اسرائیلین بہت نبی ہوئے موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے نبیوں کو مانتے تھے بگڑ گئے تھے کوئی تو ان کی اصلاح کے لئے جو آتا ہے جیسے ہماری عمد میں مجدد ہیں وہ نبی ہیں جو بالکل کافروں کی طرف آتے ہیں وہ رسول اور مرسل ہوتے ہیں اس وقت بڑی تکر لگتی ہے وہ مانی نہیں رہتے اللہ کی توحید کو یا سرے سے قیامت کو ہی نہیں مانتے یا وہی کہانے کو نہیں مانتے تو اسماعیل علیہ السلام کیونکہ عرب میں بھیجے گئے عرب کے لوگ جو بنو جرم تھے یہ سارے پہلے نے کوئی نبی نہیں مرا تھا کوئی ان کے پاس دین نہیں تھا یہ پکے جو ہیں نا کافرین اور منکر وہ تھے ان کو منوانا کی اللہ ہے ایک ہے آخرت ہے یہ بڑی بات تھی اس پر مولانا رشاہ رحمت اللہ رہا فرواتے ہیں یہ تحقیق جنہ ابن تبلیق یہ نہیں کہ پھر ٹوٹتی اور یہ بہت انداریسی کو مولانا بذرعال مرحمت اللہ علیہ نے ترجمان اس سننہ میں تفکر کیا اور بڑی تحسین کیا کہ یہ ان کا یار بہت اچھا کام ہے بڑی علمی بات تو فرمایا کہ وہ رسول النبی تھا صرف عام مسلمانوں کو درست کرنا ہی اس کا کام نہیں تھا جو سرے سے اللہ تعالیٰ کے منکر یا توحید کے منکر یا آخرت کے ان کو بھی دوبارہ اسلام میں رانا ان کا کام تھا اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی اپنے بندے کتنے پیارے ہیں نبودہ رسالت کتنا بلند منصب ہے کتنا اونچا مرتبہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کا تذکرہ کرتا جیسے کہ کوئی نات خان تھکتا نہیں ایسے بیان کرتا چاہتا ہے تو اسماعیل علیہ السلام کا کہا کہ ایک تو کہ اپنی حالت اس کی وہ تو درجہ بیان کر لیا کہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے کا حق تھا اس نے ادا کیا اور جو وعد ربز کی پورے کیے مگر اسی پر بس کی نہیں فرمایا وہ اپنے گھر والوں کو بھی اپنے ماننے والوں کو بھی نماز اور ذکات کا حکم دیتا تھا جو دین اسے مرا تھا پہنچا تھا نمونہ ہمارے لیے آیا کہ جو صرف اپنی حد تک نیک بنتا کہ میں اپنی کملی کو بچا کر لے جاؤں اور جنت میں چلا جائے یہ کوئی شہر کوشش کرو کہ جو دوسرے دوب رہنا ان کو بھی بتاؤ ان کا ہاتھ پکڑو اسی لئے صادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص خانکہ چھوڑ کر مدرسے میں آ گیا پہلے خانکہ میں چرا گیا دردیشوں کے پاس نفل پڑتا روزے رکھتا پھر چھوڑ دیا اور علماء کے پاس آ گیا پڑھنے پڑھانے میں لگ گیا تو میں نے کہا تو نے کیا فرق لکھا گفتم میں آنے عالم معابد فرقبود تا اختیار کر دی ازائین فریق رہا کہ عالم میں اور عباد کرنے وارے میں کیا فرق نظر آیا کہ تُو نے عابدوں کو چھوڑ دیا عالم کے پاس آ گیا گفتان گریم خیش برومی برازم بہت اس نے کہا وہ عابد کیا کہ اپنے کمبل کو بچا کر لے جانا چاہتا کہ میرا کمبل نہ بھیلا ہو وائیں جہا دمی کنات کے بغیرت کری اور اگر سچا عالم ہے تو وہ کوشش کر رہا ہے دن رات کہ جو دوسرے ڈوب رہے ہیں میں ان کو بھی کنارے پر لے جاؤ اس لیے ان کا کام پیغمبروں وارا کام ہے تو فرمایا اسماعیل اللہ السلام بزاعت خود بھی کامل تھا اور اپنے گھر والوں کو اور اپنے ماننے والوں دونوں ہی ٹھیک ہیں گھر والے قرابدار بھی ہو سکتے ہیں نبی کی امت بھی اس کا آئل ہی ہوتا تو اس سے یہ بات ملی جو قرآن پاک کہتا ہے کہ بندہ مومن کو چاہیے کہ اگر وہ واقعی مانتا کہ دین برحق ہے تو اپنی اوراد کو اپنے رشتہ داروں کو دوستوں کو بھی کوش کرے کہ اس نعمت میں شریک کرے ورنہ یہ تو اس کے جھوٹے ہونے کے رحمت ہوگی نہیں کہ اتنی عالی چیز ہے تو تم اپنے بچوں کو بھی نہیں دینا چاہتے تم بڑے کنجوس اور بے رہم ہو کہ خود جنت میں جانے کی فکر ہے یہ بیچارے جہنم کو جا رہا ہے اور کوئی اسی لیے اللہ تعالی نے کہا خود بھی اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ اپنے جتنے گھر والے ہیں کوشش کرو اگر وہ ڈوب جائیں جیسے نو علیہ السلام اور لوس علیہ السلام کی بیجیاں غرق ہو گئی ہوتی رہے تم تو کوشش کرو اپنی طرف سے کوئی قصر نہ چھولو اور اسی طرح سورہ آگے آ رہی توہا اس نے بھی کہا اپنے گھر والوں کو بھی نواز کا کہا کرو تو بیان کرنے والا کہتا کہ ہم حضرت عمر رضیوں کے پاس سوتے سے تو یہی دیکھتے تھے کہ وہ تحجد کے وقت توٹھتے پھر گھر والوں کو بھی جگھاتے اور یہی عیت اس وقت پڑھتے کہ اللہ کہتا گھر والوں کو بھی کہو اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت عمر سعید خدری ابو رہرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فرمایا کہ اللہ اس گھر والے ان پر رحم کرے کہ اگر بیری کو جا گا ہی تحجد کے وقت اس نے اپنے خامد کو جگایا خامد جا گا بیری کو جگایا اگر نہیں جا گا چھینٹیں مارے اس کے موں پر اور انہیں دو رکھتے ہی اٹھ کر پڑھ لی تو اللہ تعالی انہیں ذاکری نے ملک لی کہ انہیں اللہ یاد ہے یہ گھوڑے بیچ کر نہیں سوئے فکر ہے کہ ایک دن اللہ کی عزال میں جانا بیچارے لوگ سوئے ہوئے ہیں گرم دستوں پر یہ اٹھ کر میرے سامنے چیخ رہے ہیں تو اللہ تعالی کہتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام خود صالح اور نیک ہوئے ہیں کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی نماز اور ذکات کا حکم دیتا ہے اب بجائے سارا دین بیان کرنے کے آپ نے دیکھ لیا کہ صلاح اور ذکات دو کا ذکر ہوئے ہیں ابھی محترم حکیم صاحب بیان کر رہے تھے کہ اللہ کا دین کیا ہے حقوق اللہ کچھ اللہ کی حقیں جیسے نے بنایا اس کا شکر ادا کرو اس کے گنگاؤ اس کی تعریفیں کرو اس کے ازامنے جکو اس کا عدب اور تعظیم بجائے یہ صلاح نماز مقر ہو گئی اور جس دن سے دین شروع آدم علیہ السلام سے اسی وقت سے آ رہی کوئی دین ایسا نہیں آیا کہ دین میں یہ نماز نہ ہو نماز کے بغیر دین کا کوئی تصور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ تائے وارے جب اسلام لانے کے لئے مجبور ہو گیا جب سارے عرم میں دین پھیل گیا تو جنہوں نے پتھر مارے تھے خدا آئے ملینا پھر مسلمانوں نے لگے اور کہنے لگے اللہ کے رسول ہم یہ منوانا چاہتے ہیں کہ ہم جو اینا ذکات نہیں دیں گے آپ نے فرمایا ٹھیک ہم دہاز میں حصہ نہیں لیں گے منظور پھر انہوں نے کہا نماز نہیں آپ نے فرمایا اللہ خیرہ فی دین اللہ ایسا فی ارکو جس دین میں اللہ کے سامنے جھکنا ہی نہیں اس دین کا پھر کیا فیدہ ایسے دین کا کوئی فیدہ نہیں نہ میں ایسا دین قبول کر سکتا بعد میں لوگوں نے کہا اللہ کے رسول وہ بھی حکم اسی طرح فرمایا نہیں ان کا وقت جب آیا گیا اس وقت تک یہ اس طرح تیار ہو جائیں گے خود ذکات لے کر آئیں گے خود جہاد کے لئے شوق ظاہر کریں گے میں ضد کرتا تو رکاوٹ پڑ جائے حکم سے دین کا نکتہ نماز تو ابھی آ جانا نہیں تھی میں اگر مان جاتا یہ نماز نہ پڑتے سارا گناہ میرا ہوتا اس لیے نماز نہیں نماز کے بغیر دین کوئی نہیں اور دوسرا ذکات حقوق العباد اب حقوق العباد اس بندے سے زیادہ کون ادا کرے گا جو اپنی محنت کی کمائی شوق سے دوسروں پر لٹائے اور خرج کرے اور اس میں اس کو لذت آئے اس سے بڑھ کر پھر دوسرے حقوق کیوں نہ وہ پورے کرے گا جو مال تک اپنا لٹا دیتا ہے اللہ کی رضا کیلئی حاجت مندوں پر اور کونسی قصر رہ گی پھر کونسی ہمدردی جو نہ کرے گا مال ہی تو سب سے بڑی رمیش ہے جس کے بارے میں کہنے والے کہتنے اگر جان چاہتے تو لے رہو مال چاہتے پھر نہ ہے کنجوسی ایسی بری بال تو کہا کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو جب یہ در اول نام لے دیے جاتے ہیں قرآن میں کہ نماز اور ذکاة وہاں ہی نہیں رکنا سمجھ لینا کہ یہ عنوان ہے صلاح عنوان ہے حقوق اللہ کا ذکاة عنوان ہے حقوق اللہ کا یہ کہہ دو کہ وہ بندوں کا حق بھی ادا کرنے کا حکم دیتا تھا اور اللہ کا حق ادا کرنے کا بھی حکم دیتا تھا اور ساتھ جو اللہ تعالی نے کہا اللہ اکبر اللہ رحمت کرے امام فخر دین راضی پر وہ کہتا اب اس سے آگے ایک حرف بھی باقی نہیں رہا تعریف کا کلمہ کہنے کے لیے اور کیا کہنا ہے ساری دنیا سوچے کیا کہے گی اسے کہ اسماعیل اپنے رب کے ہاں پسندی داتا وہ رب کی مرضی کا تھا جس معاملے میں اللہ نے اس کو جانتا وہ میار پر پوٹھا ہوتا ہے جیسا اللہ چاہتا ہے لیکن میرا بندہ ایسا بنیں اسماعیل علیہ السلام ہر معاملے ویسا ہی تھا وہ کہتے ہیں اللہ کے ہاں تو وہی پسندیدہ ہوگا ساری نیکیوں میں جو چوٹی کے درجے پر ہوگا وہ اللہ کے میار پر پورا ہوگا باقی سامنے کمی ہے جس کو اللہ کہتا ہے یہ ہے میری مرضی کا وہ رب کے ہاں بلکل اللہ کی مرضی کا تھا اس کا پسندیدہ تھا جیسا بندہ رب کو چاہیے وہ ویسا ہی تھا کسی معاملہ میں اس نے رب کو ناراض نہیں کیا اس لئے اللہ تعالی نے ورمایا یہ عراض میں اسماعیل علیہ السلام کی ان کو بتاؤ کہ تم نے نماز بھی ضائع کر دی ہے سورہ نفال میں آتا کہ نماز اب تمہاری رہی کیا نہ رکوع ہے نہ سجدین نماز کا کچھ ریکعہ تاریاں بجاتے ہو بجن گاتے ہو خانہ کعبہ گردیسے ہی تھا نا تاریاں بجاتے ہیں جیسے ہمارے ہم محفریں ہوتی ہیں تو اللہ نے کہا مقاون تسجیہ رہ گیا نہ ابراہیمی نماز ہے نہ ورکو سجدیں ہیں یہ گیت کہتے پھرتے ہو اور زکاة کے بارے میں کہا تم کنجوس ہو گئے یتیموں تک کو دھکے دیتے ہیں تم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے اور متولی بنے ہوئے کھانے کابہ اور جن کا باپ کہتا تھا کہ زکاة دو ان کا حال یہ ہو گیا کہ یتیم کو دھکے دیتے ہو مسکین کو کھانا تک نہیں کھلاتے شرم کرو نام لیوا کہ ان کے وارث کہ ان کے کہہ راتے اور طرز عمل تمہارا کیا دو آیتوں میں آپ دیکھ رہیں اللہ نے اپنے برگزیدہ رجیل قدر رسول اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں وہ باتیں بتائیں جو ہمارے لئے نمونہ کہ خود بھی ٹھیک ہو جو اللہ سے وعدہ کیا کہ اللہ تیری بندی کرے نباؤ اور اپنے گھر والوں کو ساکشیوں کو جہاں تک تمہارے بس میں ہیں ان کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرو اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے بنو وآخر اداوان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد اللہ علیہ وصحابیت میں سوال ہے ہاں کوئی ہے زیان چھے دسمبر پہ انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قربانی فرض ہے واجب ہے جائے سنت بس صحیح کر رہے یہ باتی ہے سنت باوجود کے آدمی کسے ساتھ نہیں دندا نہیں کرتا تو وہ مجرم نہیں کوشش کرنی تو یہ کرتا ہے جو حالات اب ہیں آپ تو کرنی چاہیے آپ تو شاید کسی کو بوٹی ملے جانا جو یہ حدیث پیش کرتے اس میں قربانی نہیں کی ہماری یلگاہ میں نہ آئی یہ حدیث یہ صحیح ہے آپ قربانی کریں ان دنوں میں تو قریبوں کو کوشش کوئی مل جائے نہیں یہی پیتر ہے ان کی بجائے جن کو آپ جانتے ہیں جو بیچارے سفید پوش ہیں مانگ نہیں سکتے ان کی در پر خبر لیا کریں نیک لوگوں کی طرح بالکل ڈاک صاحب کہ مرنے کے بعد لوگوں کو پتا چلا تھا کہ مہدودی صاحب کین کی کفارت کرتے تھے زین اللہ عبدین کی پتا ہی نہیں چلا زندگی بڑھ کے کون ان کو دے جاتا تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جو اثر حق دارا جو کہتے ہیں کہ کبھا جتے سے آگیا تھا وہ عظیبہ ہوا تھا یہ صحیح بات ہے نہیں نہیں یہ کوئی نہیں یہ کس سے ہی بنائی ہوئے جنت سے آنے کا کوئی نہیں حدیث قرآن بس اللہ نے کہا بے اس کو چھوڑ دو جانور زبا کرو یہ اب چل پڑا حکم جانور کی قربانی کا حکم ہو گیا بسم اللہ نواز صاحب آ جاتے تھے وہ بھی نہیں آئے آج بڑے بڑے نہیں آئے بس اللہ بسم 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 اللے بسم اللہ بسم اللہ بسم چینی ہے مٹھا بہت مٹھا بہت مٹھا جا شربت شربت سے مٹھا کر دیتے ہیں چینی ملتی نہیں شربت سے بیچارے حکیم صاحب کو بھی دیں کھول کر اور ہکا کیکم آگیا مٹھا کر دیتے ہیں ناو مجھے ٹائم رکھ رہے ہیں مٹھا کر دیتے ہیں کوئی سارہ یہ پہلے میں بھی دیا ہے شروع میں ماتر صاحب کیا جاؤں ہوں جائے نہیں شروع جاؤں کپ کپ پی لیا گرمی پیدا ہو جائے حکیم صاحب ہم ضرور ایک کم پر جا گا ہوں گے چلو حکیم صاحب دیکھ ضرور لے مانتے بیمار ہے بیمار ہے اللہ شفاہ اللہ شفاہ ڈاک صاحب کوئی ٹھیک ہوئے اس ایک دن ملنواز سے آئے بڑی مشکل نہ بیمار ہوگا اپنے ساتھ ٹھیک چاندرستی ہے شفاہ دے سب انہوں شفاہ بخشے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم سیدنا محمد علیہ واصحاب اجمعین عزب الباس رب الناس وشفی انتشافی لا شفاہ لا شفاہ شفاہ اللہ واضح سلام نسال اللہ لزیم رب العرش لزیم نیشف مرضانا مرضان مسلم اللہم مشفینا بشفائی کا وداونا بدوائی کا وعاکنا من ملائی اللہم مشفی کل عمری اللہم ردہ کل غریب اللہم مقذی دینا کل عمری